موسیقی ہر چیز دنیا کا جو شروع ہے انسان کا پریز اللہ 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 جسیم سی کے نام سے آپ سب کو سلام میری طرف سے پرمجید کی طرف جی میری طرف سے بھی آپ کو بہت ہی جوش سے بھرا ہوا پیار سے بھرا ہوا شلوم اللہ خدا موسیقی کے نام سے عزیز بہن و بھائیو اس پروگرام کو شروع کرتے ہیں آپ سب کو پتا ہے اور آپ کی پسندیدہ بھی کہہ سکتے ہیں اور روحانی بھی کہہ سکتے ہیں روحانی غزاء جو خدا ہمت کا کلام ہے سچا اور زندہ ہے اور یہ جو خاص پروگرام بائبل کی نبوت آپ کو بہت ساری انفرمیشن دیتا ہے اور ہم خود سیکھتے ہیں اور ہم سب مسیحی جو بہن بھائی ہیں ٹیلی فون کے ذریعے سے کہتے ہیں کہ ہم بہت کچھ اس میں سے سیکھتے ہیں اس پروگرام کو لے کر چلتے ہیں اور جیسا کہ ہم اس پروگرام کو آگے لے کر چلتے ہیں خدا ان سے پرمجید دعا کرتے ہیں تاکہ خدا اند ہم دونوں کو آپ کو اور مجھے اپنے ہاتھوں میں لے اپنی باہوں میں لے اور اپنے پروں کے نیچے تیرا شکر ہو اپنے بازوں کے نیچے ہم دونوں کو رکھے اور آپ سب جو اس بائیول کی نبوت کے پروگرام کو سن رہے ہیں آپ کو بھی خدا اند بڑی برتیں دے اور جو بھید کی باتیں ہیں خدا اند کے کلامے سے انہیں آپ کو سکھائے اور یہ سب کام پویتر آتما کا ہے خدا اند کے پویتر آتما اور حل قدس کا ہے اور اسی کو پکارتے ہیں تاکہ ہمارے آگے آگے چلے اور اس پروگرام کو ہم شروع کرتے ہیں خدا اند تیرا شکر اور تیع تعریف ہو آج کے دن کے لیے وقت کے لیے موقع کے لیے اور تیرے کلام کے لیے جس سے ہم پڑھنے لگے ہیں خدا اند جو تیرا پویتر آ کلام ہے خدا اند وہ سچا ہے اور پاک ہے خدا اند اس پاک کلام کو پیار خدا اند اپنے پاک دل میں لیں پیار خدا اند اپنے دل کو پاک صاف کر کے خدا اند اس کو ہم رسیف کرتے ہیں تیرے یسوم سی نام سے خدا اند ہماری بڑی مدد کر جو کچھ اس میں سے سیکھیں خداوند آنے والے وقت کی باتیں پیاری یسو خداوند خداوند ہم اس پر غور خوض کریں اور پیار خداوند اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں پیار خداوند پرمجید کے ساتھ اور مجھے خداوند اپنے لہوں میں چھپا بیم کو چھپا اور جو بھی سنتا ہے آج خداوند روحیں بچیں کیونکہ تیرا کلام جو اثر کرتا ہے اور اثر کے وغیر یہ واپس نہیں آتا خداوند جو بھی سنیں جس کان میں یہ جائے خداوند رس گھولتا ہوا پیار خداوند دل کی گہرائیوں میں چلا جائے اور خداوند اس دل کو خداوند مکمل طور پر تبدیلی بخش خداوند تیری یسو نام سے مانگ لیتے اور پاتے ہیں آمین 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 بہت بہت شکریہ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت بائبل کے نبوت جیسے سفراز نے کہا بلکل میرا خود پرسنلی یہ کہہ رہے ہیں کہ فیورٹ پروگرام ہے یہ نہیں کہ ہم میں سے آکے مطلب بائبل سٹیڈی کرتے ہیں یا پیش کرتے ہیں بٹ لیکن یہ وہ باتیں ہیں جو بھید کی باتیں ہیں جو عام انسان نہیں سمجھ سکتا جب تک آپ خدا کے روح سے پیدا نہیں ہوتے اور اس وقت جب ہماری جو ریسنٹ بائبل سٹیڈی ہوئی جس میں ینگ بچے تھے اور جب ان سے سوال کیا گیا کہ آپ کس بات کو ڈسکس کرنا چاہتے تو سب نے ہاتھ اٹھا کر یہی کہا کہ ہم ان ٹائمز پر بات کرنا چاہتے ہیں انٹرنیٹ جو ٹیکنالوجی اکارڈنگی ٹی بک آف لوک بک آف خدا کے مقدس کلام میں لکھا ہے کہ آخری دنوں میں جو ہے نالج جو ہے بڑھ جائے گی جو ہماری جو سوچنے کا میار ہے جو بدل جائے گا یعنی کہ اس لیول پہ چلے جائے گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے تو بچوں کے مجھ سے جب ایسی باتیں سنتے ہیں تو جوہل نبی کا صحیفہ پورا ہوتا ہوتا ہے نظر آتا ہے ٹو ٹو ٹوئنی ایٹ کے جوان رویا دیکھیں گے اور بڑے خواب دیکھیں گے تو جوان باقی نہ کہ صرف رویا دیکھ رہے ہیں بلکہ ان کے اندر ایسی بھوک ہے کہ وہ ان ٹائم کو سمجھنا چاہتے ہیں کہ آخر میں کیا ہوگا بے شک وہ سیکونس میں جانتے ہیں کہ ریپچر ہوگا پھر یہ ہوگا پھر آمگیڈن لگے گا پھر ججمنٹ ہوگی اور یہ ہوگا اور ہزار سال کے لیے شیطان کو بان دیا جائے گا وہ سیکونس لی سب کچھ ان کو پتا ہے کیسے کب ہونا ہے لیکن بات یہ ہے کہ وہ اس بات کو اس لیے بچے سمجھ رہے ہیں کہ خدا نے جو ہے دانش مندوں سے یعنی اقل مندوں سے یہ باتیں چھپا دی اور بچوں پہ یہ باتیں جو ہے خدا نے آشکارہ کر دی یہ سچ بات ہے اور یہ آخری وقت کی نشانی ہے کہ آخر میں جو ہوگا جیسے بہت زیادہ ظلم بڑھ گیا تھا بہت زیادہ جو تھے کہتے جو مذہبی لوگ تھے دھارمی لوگ تھے وہ مسایہ کا انتظار کر رہے تھے تو اس لیے یونہ ببتسمہ دینے والا کا جب جن ہوا تو لکھا ہے کہ وہ ایسی باتیں کرتا تھا کہ بچے کے مو مو سے وہ کہتا کہ آخری دنوں میں بچوں کے مو سے جو ہے ایسی باتیں نکلیں گے کہ وہ ماں باب کو خدا کی طرف راستوازی کی طرف موڑ کر لائیں گے تو یہ سچ بات ہے یہ یسو کے واپس آنے کا بہت بڑا نشان ہے کہ نوجوانوں میں بیداری ہے یونہ ینگ ونزاری وائیوٹ آمین اگر آپ اپنے ہاؤس گروپ میں اپنے چرچ میں اپنے یوت میں دیکھ رہے ہیں کہ نوجوان بچوں میں خدا کی کلام کی بھوک ہے تو ضرور ہم انہیں انکریج کریں ضرور انہیں وقت دیں بے شک یہ نہیں کہ تیس چالیس بچے ہوں تو تب ہی آپ نے بائبل سٹیڈی لینی ہے میں سمجھتی ایک موزز ہو موزز کی ایج کا ایک بچہ ہو میں اتنے ہی پیار سے اتنے ہی کہتے ہیں کہ کیرفلی اس بائبل سٹیڈی کو دوں گی کہ جتنا میں سمجھوں گی کہ میں دس ہزار کو مطلب اس کلام کو بتا رہی ہوں کیونکہ جو ہو سکتا ہے دس ہزار کی جماعت ہو اس میں دس بچوں جیسا بھی کام نہ ہو دس بھی ہونا اور نہ سٹوڈنٹ جیزس کے نکلیں ڈیسائپل بنیں تو اگر دس بچے ہیں دس میں سے پانچ بچے بھی جو ہیں خدا کے ایک مقدس کلام کو سمجھتے ہیں اس پر چلتے ہیں تو میں سمجھتے ہوں ہمیں جو ہے اپنی مینک کا پھل مل گیا بلکل پہم آپ نے بڑی خوبصور بات کی ہے کہ کہاچ کے ہم غور کریں اپنے کلیسیا میں اپنے چرچز میں اور خدا ان کے کلام میں جو کچھ لکھا ہے ان کو سمجھانے کی کوشش کریں کیونکہ آنے والی ساری باتیں یہ تو میں آج بڑے خوبصورت ہی ہم جب بات کر رہے تھے میں اور پرمجید ہم کہہ رہے تھے کہ سائنس کی بات ہے یہ ایک روحانی سائنس ہے یہ خداوند کی سائنس کس کی ہے سائنس خدا کی ہے خدا کی جتنی کریشن ہے اس میں سے جو ہم کھوج کر رہے ہیں ہم تلاش کر رہے ہیں اور تجربات کر رہے ہیں یہی سائنس ہے عزیز بہنوں بھائیو اور یہ جو بائبل مقدس ایک ایسی کتاب ہے جس میں پہلے انسان سے آدم سے لے کر انڈ تک جو خاتمہ ہوگا وہ وہ قیامت ہوگی اس وقت کا سارا حال اے ٹو زیڈ بیان کیا گیا اگر ہم اس میں سے کھوجنا شروع کر دیں اس کی گہرائی میں جائیں تو عزیز بہنوں بھائیو یقیناً آپ کا دل کبھی روز آپ سوچیں گے کہ میں کیا اس میں سے پڑھوں اور کیا خداوند آپ پر ظاہر نئی باتیں کرے گا بھید کی باتیں جو انسان کی اقل و دانش سے باہر ہیں لیکن خدا کے پاس سب کچھ ہے اور وہ پرمجیت ہمیں سکھاتا ہے اور آگے چلتے ہیں کہ آج ہم کیا سیکھنا چاہتے ہیں اور کس موضوع پر بات کرنا چاہتے ہیں جو کہ ہماری زندگی کے لیے آنے والے وقت کے لیے کتنا ضروری ہے صحیح بات ہے بہت سری باتوں کو بھید کی باتوں کو جو ہے میں اور آپ سمجھ چکے ہیں اور خاص طور پر میں ایکشی ایک آنٹ نہیں کیا کہ بائیو مل کی نبوت کے کتنے اپیسوڈ ہو چکے ہیں لیکن جس دنی آپ کی فیڈبیک ملتی ہے جب بھی رپیٹ میں بھی لگتا تو لوگ ہمارے جو سالیڈ خوراک لیتے ہیں جو ان ٹائم ان ٹائمز کو سمجھتے ہیں وہ ضرور بڑے غور سے سنتے اور دیکھتے ہیں اگر ان پروگرمز کو اپنے فالو کرنا ہے تو گلوری ٹیوی کی ویب سائٹ پہ آپ جا سکتے ہیں یوٹیوب ڈالیں گلوری ٹیوی لکھیں تو یہ سارے بائیبل کی نبوت ٹائپ ان کریں تو لیٹس آپ تو ڈیٹ جو ہے آپ کو پروگرم ملیں گے آج ہم بڑھتے ہیں اپنے اس سبجیکٹ کی طرف آج ہم بات کریں گے سات نرسنگے سیون ٹرمپٹس جو ہوگی یہ ایک نبوت ہے اس میں سے جب آپ باتیں کرتے ہیں کہ آنے والے وقت ہی بات کرتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ جب جو مسئیبت جو دکھ جو آفت دنیا پہ آنے والی ہیں ہم یوں یوں لگتا ہے کہ مسیحوں کا خدا تو بڑا ہی جو ہے کہ خوفناک خدا ہے یعنی کہ بڑا ہی گزب کرنے والا ہے دکھ دینے والا ہے مسئیبتوں کے میں ڈالنے والا خدا ہے عزیزو یہ ابلیس کی زبان ہے یہ شیطان کی زبان ہے یہ وہ اس طرح سے لوگوں کو سمجھاتا ہے کہ مطلب وہ بہت کرول ہے وہ بہت برا ہے کہ ایسے مسئیبتیں وہ دنیا پہ ڈالے گا وہ محبت اس کی کہاں گئی لیکن خدا جو نفت سے اور شیطان کے ابلیسی کاموں سے نفت کرتا ہے اس کو وہ ختم کرنے کے لیے یہ جو سیلز کھلیں گی جو ٹرمپٹس بجیں گے نرسنگیں پھونکے جائیں گے جو پیالے انڈھیلے جائیں گے مسئیبتوں کے آفتوں کے یہ جو ہے یہ خدا کی مرضی نہیں ہے کہ وہ ایسا کرے کیونکہ یہ ہونا تین سولہ میں بڑی پلینلی ہمیں بتایا گیا ہے کہ خدا نے جہاں سے ایسی محبت کی کہ اس نے اپنا ایک لوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر شاید خدا کی محبت کو نہیں ابھی تک سمجھے یا انہوں نے ٹیسٹ نہیں کیا یا اس پر یقین نہیں کیا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو بائبل کے نبوت کے پروگرام ہے یہ بڑے ہمیں جو دل کو دکھا دینے والے اور پریشان کر دینے والے مطلب پروگرامز ہے لیکن ایسی بات نہیں ہے کیونکہ اس سے جو ہے ہماری حکمت میں جو ضائفہ ہوتا ہے بڑائی ہوتی ہے ملکل اضافہ ہوتا ہے اور جو شیطان ہے اس کے جو پول کھلتے جاتے ہیں اس کے شکل سے جو ہے پردہ اٹھتا جاتا ہے بہت اچھا لحظ اسمال شیطان کے کسی بھی طریقے سے پرمجیت بائبل کی بات کرے جب اس کے پول کھلتے ہیں تو بڑا نکاب ہڑتا ہے بے نکاب ہوتا ہے بے نکاب ہوتا ہے تو اس کی جو جیسے جیسے بائبل کے نبوت کے پروگرامز میں آپ دلچسمی لیں گے کیونکہ مجھے پتا ہے بہت سارے نیو بلیورز ہیں شاید ان کے یہ باتیں ان کے سر کے اوپر سے نکل جاتی ہوں گی نہیں عزیز ہو اگرچہ آپ ڈیلی نیوز پیپر پڑھنے والے ہیں ڈیلی خبریں دیکھنے والے ہیں تو آپ کے دل کو ضرور چوٹ لگتی ہوگی آپ ضرور پریشان ہوتے ہوں گے بے کیا بات ہے پوری دنیا میں لڑائی جھگڑائی لگے ہوئے ہیں یہ جو ہے جیسے بائبل بتاتا ہے جیسے ایک عورت بچہ جننے والی ہوتی ہے تو اس کے پیڑیں لگتی ہیں اس کو دردیں لگتی ہیں تو یہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے یو ایس کی اکانومی ہو یورپ میں کی جو مطلب کچھ ہو رہا ہے یوکرین میں رشیا میں ہو رہا ہے میڈل اس میں ہو رہا ہے یہ جو آپس میں ٹرائبز جو ٹرائبل وار لگا ہوا ہے یہ ساری باتیں جو ہیں آخر میں جو نا کہتے ہیں واورولہ پھردہ پہ آوے جیسے وینڈ ورل جو ہے نا گھوم رہا ہے کرتے 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 اس نے جو سب نے جو رکھ ہے اسرائیل کے طرف کرنا ہے کچھ بھی کہہ لیں آپ کہیں گے بھی کیا بات ہے اس کو تو کرنا چاہیے وہ تو ویسے ہی ان کی وجہ تو ساری دنیا میں مسیبت اور تکلیف ہے لیکن یہ پھر سے عبلیس کی زبان ہے کیونکہ عبلیس یہ چاہتا ہے کہ ہم سچائی کو نہ فالو کریں جو خدا نے بیان کیا ہے اس پہ نہ ہم کریں بلکہ جو لوگوں کی لکھی ہوئی باتیں ہیں ان کی اپنی کتابیں اس پہ یقین کریں ہون مور ٹھنگ لکھا ہے کہ آخری وقت میں جو ہے حکمت بڑھ جائے گی نالج بڑھ جائے گی آپ جو کہتے ہیں کہ جب انٹرنیٹ کا آغاز ہوا تو سفرہ مشکل سے جو تھا ففٹی سکسٹی ویب سائٹس ہوتی تھی اس پر کوئی شاکر اس کے بعد ویدین ایئر سکس ہنڈر تھاؤزن تک ہو گئی اور کہتے ہیں کہ کسی چیز کو بھی ڈھونڈنے کے لیے پہلے وہ اتنا صاف ہوتا تھا انٹرنیٹ کے کچھ چیز ڈھونڈو تو فوراں وہ اصلی والی چیز مل جاتی تھی جس بھی آپ نے جس بھی چیز کی آپ کو تلاش ہوگی لیکن آپ کہتے ہیں اتنا گھر میں جتنا ٹریش ہے پہلے ٹریش میں سے ہو کے اندر ہاتھ ڈال کے پھر اصلی چیز جس کی ضرورت ہوتی اسے نکالا جاتا ہے بلکل آپ نے صحیح جو بھی پروگرام یوٹیوب کا دیکھنے اسے پہلے ایڈورٹیزمنٹ ہوتی ہے اس کو پہلے سکپ کرنا پڑتا ہے وہ آج کل انہوں نے ایک نیا سسٹم کر دے کہ وہ ایڈورٹیزمنٹ کے پیسے مل رہے ہیں آپ نے کوئی پروگرام ڈالا ہے دیکھنے چاہتے ہیں تو اس سے پہلے ایک ایڈورٹیزمنٹ آئے گی تو پھر تھوڑی دیر میں چلتی جاتی کہ آپ اپنی من مرضی سے لیکن وہ دیکھنے والے دیکھیں گے لیکن وہ مرضی سے چلتا ہے جتنے بھی سیکنڈ چلتا ہے یہاں تو پھر کہتے ہیں جو شیطان ہے وہ کہتا ہے کہ ایڈسو کے جو خدا ہے وہ بدلہ لیتا ہے وہ بہت برے سلوک کرے گا دنیا کے ساتھ یہاں پھر وہ کہتا ہے وہ سینٹا کلوس جیسا خدا ہے مطلب پیار کرتا ہے کھلونے دیتا ہے جو مرضی کرو جدر مرضی جاؤ تو دو قسم کی مطلب یہ تھوٹ ہے لیکن اگر ہم خدا کی روح کی سچائی سے اور خدا کے پلان کو دیکھیں تو دور جانے کی بات نہیں ہے نوہ کے ہی دنوں کو دیکھ لیں کہ کس طرح اس نے جو تھا ابلیس کے کاموں کا آج بھی ہمارے سامنے وہی باتیں ہو رہی ہیں کوئی نئی نہیں ہے بے شکنا کہ نالجی کے ساتھ اور بھی زیادہ کھل کے سامنے آ گئے ہیں تو یہ جو ہے سوڈم گمارہ کا جو حال ہوا تھا وہ کیا ہوا تھا آب اور ہاں جی بالکل جس نے ڈسٹرائی کر دیا تھا پوری دنیا ختم ہو گئی تھی نوہ کے زمانے میں تو پھر سے دوبارہ بنی ہے ہمارے لوگوں کو کہیوں کو تو یہ بھی نالج نہیں ہے کہ کیا سچ مچ دنیا ایک بار ختم ہوئی تھی وہ اتنا اپنے وہ سوشل سکیورٹی میں کے بینیفٹس میں وہ اپنے چھوٹے سے گھر میں اپنی چھوٹی سی گاڑی میں اپنی نوکری میں اپنے بچوں کی شادیوں اتنے میں وہ مصروف ہیں نوہ کے وقت میں بھی دنیا ایسے ہی مصروف تھی نوکری کے چکر میں تھے ٹھیک ہے اور کھانا جو تھا اس کے بنانے کے چکر میں تھے وہاں شادیوں میں لگے ہوئے تھے اپنے پارٹیوں میں لگے ہوئے تھے لیکن کیا ہوا خداون جو ہے وہ سچ یہ ریلی ہماری جو آخری وقت کی نشانی جو ہم دیکھ رہے ہیں لیکن یہ اول ٹیسٹمنٹ میں نوہ کے وقت میں بھی ایسا ہوا اور خدا نے یہ گند کو ختم کیا اور میں جیسے میں نے کہا بہت سارے لوگوں کو یہ پتہ نہیں کہ واقعے نوہ کے ٹائم کے دوران ساری دنیا پانی کے نیچے آگئی تھی اور صرف ایک خاندان جس کے آٹھ میمبر تھے وہی بچے تھے کوئی شکل ایسے ہوا تو یہ نہیں کہ یہ کوئی نئی بات ہوگی جب یہ نرسنگیں پھونکے جائیں گے اور جو کچھ دنیا پہ ہونے والا ہے تو جیسے میں نے بتایا کہ جب یہ سارا کچھ ہو گیا سوڈم اور گمورا میں اتنا گناہ آگیا تو خدا نے پوری دنیا کو جو تھا پانی کی لپیٹ میں لے لیا اس کے بعد خدا نے جو تھا رین وہ جو ہے آسمان پر نشانی دی اور کہا کہ اب کے بعد میں جو ہے پانی سے کبھی بھی منشع کو مانش کو انسان کو ختم نہیں کروں گا ٹھیک ہے تو یہ خدا کا وعدہ ہے لیکن اب جو حرکتیں ہماری ہیں ہماری دنیا کی ہیں جو کچھ ہمارے سامنے ہیں اوپن نہیں ہمارے سامنے پنوگرفی ہے ہمارے سامنے ہمارے سامنے ہوموسیکشویلٹی ہے ہمارے سامنے ایسی ایسی باتیں ہیں جس سے بائبل جو سخت بنا ہی کرتا ہے جن باتوں کی لیکن اسے سسٹم کہتا ہے کہ اس کو لگاؤ یہ عام جو بات ہے یہ تو مطلب کہ ایک گروپ سی ہے یہاں تو انسان انسان کو قتل کر رہا ہے یہ یا ایک گروپ دوسرے کو پورے کو پورے کو گروپ کو بارنا چاہتے ہیں یعنی اس کی نسل کو ختم کرنا چاہتا ہے ایفریقہ میں ایسے گروپس ہے تھے جو ایک نسل کے وہ جو ٹرائب تھا ان کو ٹوٹکے یہ ہم ان کو نہیں چاہتے تو ایسے پوری صفحہ ہستی سے ان کو مٹانا چاہتے ہیں یہ جو فرقہ ہے اس کو ہم صفحہ ہستی سے ملانا چاہتے ہیں اونر کیلنگ میرا کھل کہتے ہیں نہیں وہ تو ایک تھا کہ یہ لوگ اس دنیا میں رہنے کے قابل نہیں جائے سائز کیا تھا انہوں نے ایسے تو ہم نے یہ سمجھتے ہیں آج بھی جو ہے ایک فرقہ دوسرے کو ختم کرنے ایک انسان دوسرے کو قتل کہ یہ نہیں رہنا چاہے صرف ہم رہنا چاہے تو یہ پرمجید ویسے میں آپ سے ایک درخواست کرتا اور عزیز بہنوں بھائیوں سے ایک سوال کرنا چاہتا ہے کیا یہ دنیا مطلب کہ پیس فل نہیں رہ سکتی بالکل رہ سکتی کیا اتنی زمین ہے اتنی زمین ہے اور اتنے انسان ابھی نہیں ہوئے کہ زمین پر کوئی جگہ نہ ملے عزیز بہنوں بھائیوں انسان جو ہے وہ پیس فل ابھی چاہے ابھی چاہے تو رہ سکتا ہے اس دنیا میں دنیا بہت بڑی ہے انسان سمجھتا ہے کہ انسان ہی سفر کر رہا ہے لیکن خدا کے مقدس کلام کے مطابق بائبل ہسٹری یہ پروف کرتی ہے کہ سب سے زیادہ خدا لانگ سفرنگ ہے سب سے زیادہ خدا سفر کر رہا ہے انسان نہیں خدا سفر کر رہا ہے کیوں کیونکہ اس نے یہ ڈاکیمنٹ کیا ہے اپنے کلام میں اپنی محبت کا اس نے اظہار کیا کس کے لیے انسانوں کے لیے یونہ تین سولہ میں اور خدا جو ہے اپنی محبت جو ہے انسان کے لیے اس نے لکھ دی ہے اس نے رکھا دی ہے اس نے کر کے بتا دیا ہے کیونکہ وہ رحم اور وہ جسٹس اور مرسی سے بھرا ہوا ہے جسٹس کیا کرتا ہے وہ جسٹس بھی کرتا اور مرسی بھی کرتا ہے ساتھ میں رحم بھی کرتا ہے اور عدالت بھی کرتا ہے تو بائبل ہسٹری یہ پروف کرتی ہے کہ خدا سب سے زیادہ دل اگر کسی کا آج دکھی ہے تو وہ خدا کا ہے وہ پرمیشورک کا ہے کیونکہ وہ مجھے اور آپ کو بنا کر پچھتا ہے بے شک اس نے اپنے بیٹے کو بھیج دیا لیکن پھر بھی ہم جو اپنی آتوں سے اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے اس لئے خدا نے پھر بھی جو ہے گناہگاروں کے لیے ہر روز ڈے بائی ڈے ایوری ڈے اپنا جو رحم اسے بڑھاتا چلا جا رہا ہے سال کے بعد سال آتے ہیں دنوں کے بعد دن آتے ہیں مہینوں کے بعد مہینے آتے ہیں لیکن ایک دن ایسا آئے گا کہ جس نے ہمیں جو ہمیں آواز دے رہا ہے جو ہم پر رحم کر رہا ہے اس کا وہ رحم والا ہاتھ اٹھ جائے گا فینش ہو جائے گا ٹائم جو رن آٹ ہو جائے گا سو اس لئے دیکھتے ہیں کہ جو یہ باتیں جو نبوت ہے جس پہ ہم بہت ساری نبوتیں ہیں لیکن آج ہم دیکھیں کہ خدا کا آخری وقت میں جو بہت جنگ لگنے والی ہے ایسی جنگ ہوگی کہ کہتے ہیں ان ٹائم ایکسپلوزن ایسا ہوگا جس میں ذکرہ ہے فورٹین کو اگر آپ پڑھیں تو اس میں کھڑے کھڑے جو ہے میٹ جو ہے باڈی جو ہے یہ فلیش ہے جو اگدم میلٹ ہو جائے گی کھڑے کھڑے گاڑی کھولنے جا رہے تو پورا پنجر ہی پنجر رہے گا سب کچھ جو ہے اس میں کل جانا ہے ایسی ایسی گیسز ایسے ایسے کیمیکلز تیار کر چکی ہے یہ دنیا ہے ایسے ایسے بوم بنا چکے ہیں کہ جس سے پوری دنیا کا خاتمہ ایک سیکنڈ میں ہو سکتا ہے عزیزوں ہمیں جاگنا ہوگا ہمیں اٹنا ہوگا کیونکہ یہ بہت بڑی کوئی من گھرت کہانیاں نہیں ہیں یہ خدا کا فرماتا ہے کلام اور سب سے بڑی باتیں جو ہیں نبوت کی جو ہیں وہ سنچری سے پڑھتے آ رہے ہیں ہم صدیوں سے پڑھتے آ رہے ہیں اور دیزی دی لوگ کہتے ہیں یہ پڑھتے ہی آ رہے ہیں جی پڑھتے ہی جائیں گے نہیں عزیزوں ایک دن ایسا ہوگا کہ یہ سارا جو خدا کی طرف سے یہ جو کہلے کہ ایک جو پروگرام ہے یہ انفولڈ ہوگا ہمارے سامنے ہوگا اور آج ہمیں ایکسائٹمنٹ ہونی چاہیے اس کو سیکھنے کے لیے ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ ہم جو ہے اس بات کو جان رہے اور سیکھ رہے ہیں ریولیشن کی کتاب یعنی کہ آخری کتاب جو بائبل کی بک آف ریولیشن چیپٹر تھری اور اس کے ٹین دسویں آیت میں ہم پڑھتے ہیں آج جیسے میں نے کہا ہم بات کریں گے کہ سیون ٹرمپٹس یعنی کہ جب سات انر سنگے ایک ایک کر کے بجیں گے تو اس کا ریزلٹ اس کا مطلب کیا ہوگا خدا جب حکم دے گا تو یہ جو پروفیسی ہے اسے ریکارڈ کیا گیا ہے in the book of ریولیشن let's shall we see 310 chapter 310 کیوں نہیں پڑھیں اس کو جی پڑھتے ہیں مکاشوہ کی خطاب ریولیشن اور اس کا تین باب ہے اور اس کی دیس ہے یہاں لکھا ہے یہاں یوں مرکوم عزیز بہنبا یہ آپ کے پاس بائیول ہے اردو کی پنجابی کی ہندی کی تو ضرور اس کو پڑھیں تاکہ ہم اس بات کو سوچ سکیں سمجھ سکیں اور اس پر غور کر سکیں اور آنے والے وقت میں کیا ہونے والا ہے ریولیشن مکاشوہ کی کتاب chapter 3 verse 10 یہاں لکھا ہے چونکہ تو نے میرے صبر کے کلام پر عمل کیا ہے اس لیے میں بھی آزمائش کے اس وقت تیری حفاظت کروں گا جو زمین کے رہنے والوں کے آزمانے کے لیے تمام دنیا پر آنے والا ہے بالکل یہ بس اتنا ہی کہ یہ خدا کہتا ہے کہ مشکل کے وقت جو آنے والا ہے میں اس کے دوران جو ہے تجھے اس گھڑی سے نکال لوں گا جو آزمائش دنیا پر آنے والی ہے that is true trials آنے والے ہیں اس دنیا پر بلکہ آ چکے ہیں اور اس سے بھی جو زیادہ آنے والے ہیں اس میں سے خدا انکہتا ہے میں نکال لاؤں گا ریولیشن chapter 21 verse 27 میں بھی دیکھتے ہیں پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے میتھیو chapter 5 verse 8 یہ مقدس کلام کو جب آپ خود پڑھیں گے تو تب ہی آپ کے اندر یہ جائے گا otherwise جو ہے نا یہ آپ کی آتمک روٹی کوئی اور کھائی جائے گا اور آپ ایسی بھوکے رہ جائیں گے مطلب کہ آتمک روٹی کو وہ کیا کہتے پلیٹ میں کوئی اور دیکھ رہے ہیں لیکن اس کا فائدہ دیکھنے والے کو نہیں کھانے والے کھوٹا ہے وہی نا کیونکہ انٹرنیٹ پہ ایسی ایسی ویب سائٹس ڈال دی ہیں ایسی سے جھوٹ اور فریب ڈال دیا ہے کہ اب لیس چاہتا ہی نہیں کہ آپ کو سچائی سے ہاں جی واقع ہوں تو آپ نے بتایا ریولیشن ریولیشن ٹونٹی وان ٹونٹی سیون ٹونٹی سیون یہاں ہاں جی یہاں لکھا ہے اور اس میں کوئی ناپاک چیز یا کوئی شخص جو گھنونے کام کرتا یا جھوٹی باتیں گھڑتا ہے ہرگز داخل نہ ہوگا چیک ہے مگر وہی جن کے نام برہ کی کتاب میں کتاب میں برہ کی کتاب حیات میں لکھے ہوئے ہیں بلکل اب دیکھیں کہ اب خدا نے پہلے پرومیس کیا کہ وہ آپ کو اس گھڑی سے نکال لے گا آپ کے اوپر مسئیبت نہیں آئے گی اور اور کہاں رکھے گا جہاں کوئی بھی جو برا جس نے جس نے قبول نہیں کیا یا جس نے برے کام کیا گھنونے کام گھنونے کام کیا وہ وہاں داخل نہیں ہو سکے گا مطلی رسول کے انجیل اس کا پانچ چپٹر آٹھویں آیت میں لکھا ہے مبارک ہیں وہ وہ جو پاک دلنا ہے کیونکہ وہی خدا کو دیکھیں گے کوئی بھی ایسی امپیور چیز جو ہے جو پاک نہیں ہے اس پاک شہر میں ہولی سٹی میں داخل نہیں ہو سکے گی کیونکہ وہاں نہ کوئی دھوکے باز نہ کوئی جس نے برے کام کیے ہیں اس کا نام نہیں برے کی کتاب میں ملے گا تو اس لیے وہ وہاں نہیں پہن سکے گا لیکن جو خدا نے جگہ تیار کی ہے وہاں نہ موت ہوگی نہ رونا ہوگا نہ درد ہوگا نہ ہی کوئی ہی ایسی باتیں ہوں گی جن کی وجہ سے آپ کو ذلت اٹھانے پڑی دکھ اٹھانے پڑے وہ سب گزر جائیں گے لیکن بات یہ ہے کہ بہت ساری باتیں ہونی سے ساں ایسی ایسی باتیں ہوں گی آفتے آئیں گے لیکن وہ you know not one after the other in order لیکن seven جو last plagues ہیں وہ ہم دیکھیں گے ٹھیک ہے seven trumpets میں جو ہم دیکھیں گے آجر نرسنگو پہ کیونکہ پیالے بھی ہیں سیلز بھی ہیں ہم نے جو مورے بھی ہیں لیکن یہ کیسے شروعات کیسے ہوگی ہم نے بہت ساری جیسے prediction بھی دیکھی ہوں گی انٹرنیٹ پہ شاید آپ نے google بھی کیا ہوگا دیکھا بھی ہوگا سنا بھی ہوگا سمجھا بھی ہوگا لیکن کیسے خداون جو ہے اس بات کو اس زمین پہ ہونے دیں گے کیونکہ خداون رحم سے بھرا ہوا ہے justice سے بھرا ہوا ہے لیکن وہ کس طرح سے balance ہوگا اس bible study کو لینا ہمیں بہت ضروری ہے خود یہ مصیبتوں کا وقت جو دور ہے یہ کیسے شروع ہوگا یہ جو مصیبتوں کا دور ہے یہ اچانک شروع ہوگا اب ہم مطلب as a bible مطلب prophecy مطلب کہنے کے مجھے اتنی دلچسپی ہے میں usually i look back as far as 9-11 کہ جو کوئی سوچا نہیں تھا کسی نے کہ اس طرح کے جہاز سے کوئی جو ہے جنگ لڑے گا یا اپنا بدلے کی بھاونہ کو جو ہے پورا کرے گا سو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہوگی سفرازی جو مصیبتوں کا دور ہوگا یہ اچانک شروع ہوگا اور سب سے پہلے وہ تو چلو دو بلڈنگز گری you know i'm so sorry lord کہ تین چار ہزار جو تھے مطلب بندے اس میں مر گئے جنہوں نے اٹیک کیا وہ بھی بچارے اس میں ہلاک ہو گئے اور بہت سالہ نقصان ہو اس کے بعد جو ایک کہنے کہ ٹیررزم کا ٹرینڈ ہی بن گیا لیکن دیکھتے ہیں کہ یہ جو مصیبت ہوگی سفرازی ایسے شروع ہوگی ریبلیشن چیپٹر ایٹ ورس فائیو میں ہم دیکھیں گے کہ یہ کس طرح سے شروع ہوگا کیونکہ بہت سارے لوگ جو جانتے ہیں even پاسٹرز بھی مجھے کال کر رہے کہتے ہیں کہ یہ اچھی بات ہے کہ آپ بائیبل سٹیڈی کرواتے ہیں اور ہمیں تو سیکونس میں بتاتے ہیں تو یہ بڑی اچھی بات ہے کیونکہ بہت بائیبل سٹیڈی لیتے ہیں بھول جاتے ہیں جی 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 چیپٹر ایٹ ورس فائیو کیونکہ یہ اس کا شروع کیسے ہونا اور یہ ساری دنیا اس سے کیسے ڈسرپٹ ہوگی یہ صرف جو ہے ایک جگہ پہ اس کا اثر نہیں ہونا پوری دنیا پہ اس کا ہونا ہے پہ میں آٹھ میں باب کی اگر پہلی آیسے پڑ دوں تو ہمارے سامنے یہ ایک بات کھول جائے گی عزیزوں کے لیے ٹھیک ہے جب اس نے ساتویں مہر کھولی تو آد آد گھنٹے کے قریب آسمان میں خموچی رہی اور میں نے ان ساتوں فرشتوں کو دیکھا جو خدا کے سامنے کھڑے رہتے ہیں اور انہیں سات نرسنگے دیئے گئے سات فرشتوں کو سات نرسنگے دیئے گئے سیون ٹرمپٹ ٹھیک ہے جی ایک پھر ایک اور فرشتہ سونے کا عود سوز لیے ہوئے آیا اور قربانگاہ کے اوپر کھڑا ہوا اور اس کو بہت سا عود دیا گیا تاکہ سب مقدسوں کی دعاؤں کے ساتھ اس سنہری قربانگاہ پر چڑھائے جو تخت کے سامنے ہیں ہمارے پاس تصویر بھی ہے ٹرمپٹس کی جو فرشتے ہیں اسے بلو کر رہے ہیں سو دس وڈ بی سامتنگ سیملر جو یونہ نے دکھا ہوگا ہے نا جی تو یہ نرسنگے چھٹی آیت میں سے شروع ہوتے ہیں کیونکہ یہ اور پھر پانچویں آیت میں یوں مرکوم ہے دعاؤں کا ذکر ہے کہ وہ دعاؤں کو سامنے چڑھایا گیا خوشبو کے طور پر اور فرشتہ نے عود سوز کو لے کر اس میں قربانگاہ کی آگ بھری اور زمین پر ڈال دی ٹھیک ہے نا اور وہی جس کے اندر آپ نے خوشبو رکھی تھی اس میں ہی آگ ڈال دی اور الٹا دیا کس پہ زمین پر ڈال دی اور گرچیں اور آوازیں اور بجنیاں پیدا ہوئیں اور بھنچال آیا اب چھٹی آیت میں نرسنگوں کا ذکر ہے اور وہ ساتوں فرشتے جن کے پاس وہ سات نرسنگے تھے پھونکنے کو تیار ہوئے ان باتوں کے بعد جب زمین پر آگ بھری زمین پر ڈال دی گی گرچیں اور آوازیں اور بجنیاں پیدا ہوئیں اور بھنچال آیا یہ تین چار سب سے بڑی ہاں بلکہ آئیں اس کی بات کیا ہوا کہ وہ فرشتے دو تھے وہ ٹرمپٹ جو نرسنگے آپ نے ابھی کہا ہے وہ پھونکنے کو تیار کھڑے ہو گئے تو یہ جو اس کو ہم میں تو یوں اس کو ایکسپلین کر سکتی ہوں جو بہت ساری تھنڈرنگ تھی لائٹننگ تھی اور جیسے بچال ہے اس قسم کی جو نوائز ہے اور میں خود اپنی کانوں سے ریولیشن چپٹر تری جب اس میں ریپچر ہو جاتا ہے ایسی ہی آواز میں نے سنی اس میں لکھا بھی بہت ساری تھنڈرنگ دروازا اور اس کے ریپچر ہوتے ہیں بہت ساری ہی ہور چپٹر فوری اس کی ماری سامنے ہی ہے کیونکہ یہ میں نایئے پرسنلی اپنے کانوں سے آوازیں سنی ہوا ہے تو مجھے ای نایئی نایئی کانوں سے آوازیں سنی ہوا ہے تو مجھے ای نایئی چپٹر چار میں جو ہے تو یہ جو ہے نوائز جو ہیں جو آواز ہے یہ آسمان سے آئے گی اور کیسی ہوگی تھنڈرنگ ہوگی لائٹننگ ہوگی بجلی کا گرجنا اور یہ ارتھکویک صفحہ جو بچال آئے گا یہ پوری دنیا کی ایکٹیویٹی کو ڈسرپٹ کرے گا پوری دنیا پر سب سے پہلے یہ نشان یہ ہوگا کیسے شروع ہوگا پوری دنیا میں بچال آئے گا کیونکہ خدا جو ہے لوگوں کا توجہ اپنی طرف لائے گا بالکل تو اس لیے جو ہے جو ہیومن ریس ہے جو انسان ہے وہ خود رب بن بیٹھا ہے خدا سے دور ہو گیا تو یہ جو بچال جب آئے گا تو سب کی اٹینشن جو ہے میسیو ارتھکویک ہوگا لکھا ہوا یہاں کیا ہوگا وہاں ارتھکویک ہے اس کے ساتھ آواز ہوگی بجلی گرجن ہوگی بجلی گرجے گی اور اس کے ساتھ ہی بچال آئے گا امیجن کرے دنیا کا کیا حل ہوگا کیونکہ خدا جو ہے لوگوں کی توجہ یا اپنی طرف کرنا چاہتے اس لیے میسیو ارتھکویک آئے گا جس کی وجہ سے جو سوری چیزیں سٹیل ہو جائیں گے سفراد سٹاپ ہو جائیں گے جب بادل گرجتا ہے ہم جب بچے تو تو بہت ڈرتے تھے جب بجلی کڑکتی ہے بجلی جب بادلوں سے جب آواز آتی ہے تو دل دہل جاتا ہے اور اکثر ایسا سنا بھی ہے کہ بہت جگہ وہ جو آسمانی جو بجلی کہتے ہیں وہ گرتی ہے اور آدمیوں کو درختوں کو جلا دیتی ہے اور کئی مطلب ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں یہ گرج کی جو آواز ہے پہم یہ گرج کی آواز بادل تو کئی علاقوں کی بات کی گئی جب پوری دنیا میں یہ شور ہوگا جب بجلی گرجے گی ہے نا پوری دنیا میں لائٹننگ لائٹننگ اور گرج ہوگی آواز ہوگی یعنی کئی تو بائیول مقدس پہ ایسا ہے کہ اس وقت ایسا ہوگا کہ کئی لوگوں کے دو لوگوں کے دلی بند ہو جائے گا تو جو گلوبل ایرث کو ایک ایسا فراز پوری دنیا میں جو بچال آنے والا ہے یہ نائنٹین نائنٹی سے پہلے یہ لوگ کہتے تھے سائنٹس کہتے تھے یہ پاسیبل نہیں ہے کیونکہ ایسا کبھی ہوا نہیں تھا نہ کوئی اس کا فیزیکل ایویڈنس تھا لیکن اس کے بعد جو ہے جو ایرث ٹیکٹونک پلیٹس ہیں وہ جانا گیا کہ وہ اتنی مچ ڈیپر ہیں یعنی پہلے تو اس لیٹس جیسے رب ہوتی ہیں تو ارث کو ایک آتا ہے تو کہتے کہ سیون پوائنٹ سیون آ گیا یا فائی پوائنٹ پور ایٹ پوائنٹ پہنچ گیا لیکن کہتے ہیں اس سے بھی جو ارث کے کور میں جانا کہ نیچے جا کے زمین میں اس سے بھی گہری وہ پلیٹے ہیں جو جو ہیں اس وقت جو ہلائی جائیں گے ابھی تو اوپر اوپر سے ہی آ رہا ہے لاوہ پھوٹ جاتا ہے یہ بائیبل کے الفاظ ہیں پہم آپ نے اچھا ہے کہ آسمان اور زمین آسمان لپیٹ دیا زمین مطلب ہلا دی جائے گی ہل جائے گی زمین پوری ارث کو یعنی ایک ارث ایسا مطلب ہنچال آئے گا جو پوری دنیا کو ہلا دے گا مقاشرہ کی کتاب ریولیشن چپٹر آپ نے پڑھا عزیز بھینو بھائیو آٹھ ماں باب ہے آپ ضرور پڑھیں پنجابی چپڑھو بھینو 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 اس کے بارے میں جو ہے کیونکہ خدا کے کلام کے مطابق بک آف سبیلیشن میں اسے کہتا ہے ٹوٹل چار گلوبل ارث کوئی کائیں گے چار جو ہے میجر جو ہے پوری دنیا کو ہلا دینے والے بھنچال آئیں گے ابھی اس کی نیکس ریفرنس ہم دیکھ سکتے ہیں گیارہ چپٹر گیارہ اس کی تیرہ آیت میں لکھے گا خیر اسی وقت مقاشرہ کی کتاب گیار مہ باب اور اس کی تیرمی آئیت پھر اسی وقت ایک بڑا بھنچال آ گیا اور شہر کا دسمہ حصہ گر گیا اور اس بھنچال سے سات ہزار آدمی مرے اور باقی ڈھر گئے آسمان کے خدا کی تمجید اور باقی آسمان کے خدا کی تمجید کی لوگ ڈھر گئے لیکن ابھی جو ابھی پہم ہماری آنکھوں کے سامنے جب خبریں سنتے تو یہی کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے سامنے ہمارے جیتے جی جو بھنچال آیا ابھی نیپال کا تو کتنے ہی لوگ مر گئے ہیں سات ہزار سے بھی کہیں زیادہ مر گئے ہیں اور تھوڑے دنوں کے بعد پھر سے ایک بار آ گیا تو اب یہ جو ہے چار پوری دنیا میں جو دنیا کو ہلا دینے والے جو بچال آئیں گے ارت کو ایک زلزلہ آئے گا اور یہ پہلے آیا چپٹر آٹھ اس کے پانچویں آیت میں ہم نے پڑا اور اس کے بعد جو گیارہ تیرہ میں کیا ہوا کتنے ہزار کی ترکیت ہے لوگ مر گئے اس میں اور کئی ڈر گئے خدا کی تعریف کرنے لگے گیارہ انیس میں بھی لکھا ہے then the temple of god was opened in heaven and the ark of his covenant was seen in his temple and there was lightning noises thundering and earthquake and great hail پڑھ دیں گے اس کو گیارہ انیس میں بھی آئے گیارہ ماں باب مکاشوہ کی کتاب چپٹر الیون آپ نوٹ کریں پریز جی ریفرنس کو ضرور اور خدا کا جو مقدس آسمان پر ہے وہ کھولا گیا خدا کی heaven کا temple کا دروازہ کھولا گیا کئی لوگ ابھی تک سمتے ہیں کہ یہ زمین پر جتنی عبادات بنی ہیں یہی ہیں لیکن آسمان پر بھی خدا کا مقدس ہے جہاں خدا خود رہتا ہے اور خدا کا جو مقدس آسمان پر ہے وہ کھولا گیا اور اس کے مقدس میں اس کے اہد کا صندوق دکھائی دیا اوکے سفراز یہ ایک دو تین جگہ ہو گیا کیونکہ پوری دنیا میں جب صندوق کھولا گیا صندوق دکھائی دیا اور بجلیاں اور آوازیں اور گرجیں پیدا ہوئیں اور بھنچال آیا اور بڑے اولے پڑے ٹھیک ہے تو یہ ایک دو تین اور چوتھی بار جو ہے چیپٹر سکسٹین اسی کتاب میں رہیے گا بوک آف ریولیشن جو آخری کتاب ہے بائبل کی چیپٹر سکسٹین اور اس کی ایٹین ورس کو نوٹ آپ کر لیں اس میں یہ چار جو ہم گلوبل ارتھکویکس کی بات کر رہے ہیں کہ پوری دنیا میں چار ایسے چٹکے لگنگے کہ زمین ہلا جائے جائے گی اپنی جگہ سے ہل جائے گی اور اس کے اس کی ایفیکٹ سے کیا ہونے والا ہے کیونکہ اتنی یہ گہرائی سے جو پلیٹ سے ایک دوسرے کے ساتھ رب کریں گے پوری دنیا کو جو ہے ہلا دے گی اور چار مرتبہ ہوگا ہے جو اوپر والی پلیٹیں نہیں ہیں بلکہ یہ آپ نے جو ابھی کھلایا جو ہے جس پہ آپ کہہ سکتے ہیں پوری زمین جو ہے وہ قائم ہے وہ ہلا دیا جائے گا اچھا سولہ اٹھارہ سولہ باب مقائشہ کی کتاب سولہ باب اور اس کی سترہ آیت سے چروع کر لیتا ہے ایٹین سے اٹھارمی آیت پھر بجلیاں اور آوازیں اور گرجیں پیدا ہوئیں لیکن اور ساتھویں نے اپنا پیالہ ہوا میں الٹا اور مقدس کے تخت کی طرف سے بڑے زور سے یہ آواز آئی آواز آئی کہ ہو چکا پھر بجلیاں اور آوازیں اور گرجیں پیدا ہوئیں اور ایک ایسا بڑا بھنچال آیا کہ جب سے انسان زمین پر پیدا ہوئے ایسا بڑا اور سخت بھنچال کبھی نہ آیا تھا واو اچھا یہ چار جو ہیں گلوبل ارتھکویک یعنی پوری دنیا میں جو آنے انہوں نے کیا کرنا سفراد انہوں نے زمین کو رپ کر کے رکھ دینا ہے کہ پھاڑ کے رکھ دینا ہے زمین کو یہ ہے اور اتنی بری طریقے سے اس کو جو ہلا دینا ہے اس کو چیر کے رکھ دینا ہے ٹریبل پہ اثر ہوگا جو مسافر ہیں جو آنا جانا کمیونکیشن میں جو ٹیلی فون ہر کے ہاتھ میں ہے آئی پورڈ یہ وہ سب یہ سب ڈسٹرب ہو جائے گا سرپراز اور جو تمام جو کہتے کہ جو سسٹم ہے وہ کلیپس ہو جائے گا کوئی شکل ہے ٹھیک ہے اس میں جو بجلی ہے کبھی ہم سوچتے بھی نہیں کہ بجلی کے بغیر رہیں گے لیکن ازیزو ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ یہ ساری چیزیں ہلا دی جائے گی اور کیا ایسا کہتے کہ کبھی ہسٹری میں ریکارڈ نہیں ہوا ہوگا ایسا یہ بھنچال ہوگا یہ ایسا ارتکریک ہوگا کیونکہ ہر جو بچال آئے گا ہر جو زلزل آئے گا وہ ایک سے بڑھ کر ہوگا اس کی سٹرنٹ زیادہ سے زیادہ سے زیادہ ہوگی ایک شروع ہوگیا پھر دوسرا اس سے بھی زیادہ یہ اس نے تو پوری زمین بتا دیا ہے کہ انسان جب سے انسان زمین پر پیدا ہوئے ایسا بڑا اور سخت بھنچال کبھی نہ آیا تھا سولہ بیس بھی ہم دیکھیں گے اس کی بیس بھی آیت میں یہ جو فائنل جو ہوگا یعنی کہ چار جیسے ہم نے دیکھا بھچال جب آئیں گے جو آخری والا ہوگا زلزل ہوگا وہ اتنا وائلنٹ ہوگا وہ اتنی زور سے لائے گا پوری زمین کو کہ جو جو پہاڑ ہیں اور جو آئیلنڈ ہے اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے کوئی شخص ہے اپنی جگہ سے آئیلنڈ اور ماؤنٹنز جو ہے وہ ہٹ جائیں گی چھوٹے 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 جزیرے ہیں وہ تو بالکل تباہ برباد ہو جائیں گے اور اس میں بڑے بڑے آئیلنڈ جیسے فار ایگزامپل میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں فار ایگزامپل ہم انگلنڈ ایک آئیلنڈ ہے سمندر یہ اتنی زور سے یہ پوش ہو کے پوسیبلیٹی ہے میں اپنی لیکن سائنٹس بھی ایک کہتا ہے کہ جزیرے موو کر رہے ہیں بالکل آئیلنڈ موو کر رہے ہیں اپنی اپنی جگہ سے آئیسا ہے لیکن جب بہنچال آئے گا یہ تو اس وقت بڑے بڑے جو ٹاپو ہیں مل کے تو زمین کے ساتھ ٹکرائیں گے زمین کے ساتھ مل جائیں گے بالکل پانی آئیلنڈ اور ماؤنٹنز جو ہیں وہ ہٹ ہٹ جائیں گے اپنی جگہ سے بیس میں آئیت پڑتے ہیں بکاشوہ سولہ باب اور بیس آئیت اور ہر ایک ٹاپو ٹاپو یعنی جو جزیرے کھڑے ہیں زمین میں سمندر میں اپنی جگہ سے ٹل گیا اور ہر ایک ٹاپو اپنی جگہ سے ٹل گیا یعنی ختم ہو گیا اور پہاڑوں کا پتہ نہ لگا اور آسمان سے آدمیوں پر من من بھر کے بڑے بڑے اولے گرے اور چونکہ یہ آفت نہائیت سخت تھی اسے لوگوں نے اولوں کی آفت کے باعث خدا کی نسبت کفر بکا دیکھا اچھا اب ایک اور اس کے ساتھ چھٹی چھٹا باب چپٹر سکس ورس پورٹین میں لکھا ہے دیندسکائی رسیڈیڈ آز سکرول وینڈیجز رولڈ اپ ان ایبری ماؤنٹین آلینڈ وز مووڈ آٹ او فیٹس پلیس کیا ہوگا آخری وقت میں سفراز یہ جو نیلا آسمان ہے اس کو رول کر دیا جائے گا یعنی کائنات کی ہر چیز کو ہلا دیا جائے گا چودہیں آیت چھٹا باب مکاشفہ ریولیشن اور آسمان اس طرح سرک گیا جس طرح مکتوب لپیٹنے سے سرک جاتا ہے مکتوب یعنی کتاب جیسے لپیٹی جاتی ہے سکرول جس کو کہتے ہیں سرک جاتا ہے اور ہر ایک پہاڑ اور ٹاپو اپنی جگہ سے ٹل گیا ہر ایک پہاڑ اس میں کئی پہاڑ کی بات نہیں کہی ہر ایک پہاڑ بلکہ عزیز بھینوں بھائی جتنے بڑے پہاڑ ہوں گے اتنی ہی جلدی وہ گریں جتنے اونچے پہاڑ ہوں گے جیسے کیٹو ہے یا ہمالیا ہے اور اس میں دیکھتے ہیں کہ ہر ایک پہاڑ اور ٹاپو اپنی جگہ سے ٹل گیا اور زمین کے بادشاہ اور امیر اور فوجی سردار مالدار اور زور آور اور تمام غلام اور آزاد پہاڑوں کے غاروں اور چٹانوں میں جا چھپے اور پہاڑوں اور چٹانوں سے کہنے لگے ہم پر گر پڑو اور ہمیں اس کی نظر سے جو تخت پر بیٹھا ہوا ہے اور برہ کے غزب سے چھپالو کیونکہ ان کے غزب کا روز عظیم آ پہنچا ہے ہمارے پاس بک آف ریولیشن کی فلم ہے جب آپ اس میں دیکھتے ہیں تو یہ سارا سین اس میں ہوتا ہے کہ کیسے جو ہیں جو جب یہ ٹرمپٹس بلو کیے جائیں گے نرسنگیں پیوکے جائیں گے تو کیسے کیا حال ہوگا سفر جو پہلا نرسنگہ جب پھونکا جائے گا تب فرس ٹرمپٹ جو یہ جو انجل ہے خدا کا فرشتہ خدا اسے حکم دے گا ان ٹائم پہ کہ اس کو جو ہے بجاؤ اور جب پہلا نرسنگہ پھونکا گیا تو کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے رفلی کے جب پہلا جو زلزلہ آیا پوری دنیا میں اس کے کہلیں کہ could be after 30 days کچھ دنوں کے بعد جو ہے کیا ہوگا آسمان سے چپٹر 8 ورس 7 میں لکھا ہوا ہے جس کی وجہ سے جو ہے بہت ساری ویجیٹیشن خراب ہوگی بہت ساری جو لوگ ہیں وہ ہوملس ہو جائیں گے اور اس اس کے دوران بہت ساری لوگ جو ہیں مر بھی جائیں گے اور سفر کریں گے جی آٹھ کی ساتویں آٹھ ماں باب جب ہم نرسنگوں کا یہاں ذکر بائبل کا تصف پڑھتے ہیں تو آپ آٹھ میں باب کی چھٹی آیت سے شروع کریں اور وہ ساتوں فرشتے جن کے پاس وہ سات نرسنگے تھے پھونکنے کو تیار کھڑے ہو گئے ساتھویں آیت اور جب پہلے نے نرسنگا پھونکا تو خون ملے ہوئے اولے اور آگ پیدا ہوئی اور زمین پر ڈالی گئی اور تہائی زمین جل گئی تہائی زمین جل گئی اور تہائی درخت جل گئے اور تمام ہری گھاس جل گئی سفر جی سچ مچ اس دنیا میں ہوگا ہوگا پہلے دنیا اتنی بیزی ہے جو ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں انگلین میں بیٹھے ہوئے ہیں چونکہ یہاں کچھ نہیں ہوا اور جن ممالک میں نہیں ہوا وہ نیپال کی سیچوچن کو نہیں جان سکتا یا آپ جو پاکستان میں ایک زلزلہ آیا تھا دوہزار پانچ میں ہم وہاں گئے تھے میں کہتا ہوں جو وہاں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا عزیز بھینوں بھائیوں ارتھکی کی وجہ سے جو اتنا بڑا زلزلہ بھالا کوٹ سے نکلا تھا میں کہتا ہوں کہ ایسے اس نے پرمجید سیمٹ اور ہر ایٹ کا اور پتھر پتھر مکانوں کا کر دیا تھا کیونکہ ہم یہاں بیٹھے ہیں ہم اس سے اس سے واقف نہیں ہے اور نہیں ہمیں سوچتے ہیں دنیا اتنی بیزی ہے کہ وہ کسی کی مصیبت کو مصیبت نہیں سمتی لیکن عزیز بھینوں بھائیوں یہاں جو آٹھ ساتھ میں آیتا ہے یہاں پڑھ سکتے ہیں جی ضرور آگے چلتے ہیں سیکنڈ ٹرمپٹ بیکز میں چاہتی ہوں کہ اس سے پروگرام میں اس کو جو سم آپ کرے تو کہتے ہیں کہ پھر تھوڑے ہی دنوں کے بعد چیپٹر ایٹھ اس کی ایٹھ ٹو ایلیون سے ہم پڑھتے ہیں جب دوسرے نرسنگہ پھنکا گیا تو اس میں کیا کیا ہوا مائی گاڈ اس ویری سکیری ہم ایمانداروں کے لئے تو we're not scared of these things because ہمیں پتا ہے خدا نے جس نے پیار کیا محبت کیا اور اس نے سبر بھی رکھا ہے اور ایک دن وہ عدالت بھی کرے گا انصاف بھی کرے گا بدلہ بھی لے گا خدا اپنی کیونکہ اس نے زمین بنائی ہے انسانوں کو رہنے کے لئے دی ہے لیکن اس پہ اگر اس کے مطابق نہیں رہ رہے اور اس کو عزت اور جلال نہیں دے رہے تو پھر خدا ضرور ہے حساب تو مانگے یہاں ہم نے دیکھا نا اولے پڑے اور وہ پہاڑ گر پر بلکہ خدا کے خلاف کفر بکنے لگے بلکہ خدا کی عزت اور تمجید نہیں کی اور بلکہ توہبہ نہیں کی انسانوں نے بلکہ جب وہ آفے آئیں تو خدا کے خلاف بات کرنے چل کر دیں let's look at the second trumpet جو تھا chapter 8 to 11 ہم پڑھ لیتے ہیں let's read 8 I think 8ویں آیت پڑھتے ہیں اور جب آٹھویں باپ اس کی آٹھویں آئے اور جب دوسرے فرشتہ نے نرسنگا پھونکا تو گویا آگ سے جلتا ہوا ایک بڑا پہاڑ آگ سے جلتا ہوا ایک بڑا پہاڑ سمندر میں ڈالا گیا اور تہائی سمندر خون ہو گیا خون ہو گیا جسی I mean I feel watched on glory TV جو مقاشفہ کی کتاب یعنی کہ پوری جو فلم ہے اس پہ اس میں دیکھ سکتے ہیں یہ ہونا نے جب یہ ساری باتیں دیکھی ہیں تو وہ احران ہو جاتا ہے جیسے نرسنگا پھونکا جاتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ یہ جو سمندر ہے جو oceans ہیں وہ لہو میں بدل جاتی ہیں جو سی پورٹ ہوں گے coastal cities جو ہوں گی یہ سب جو ہے جہاں آپ کو پتا ہے کہ جتنے بھی سمندر کے قریب قریب جو آبادی ہوتی ہے جو لوگ رہتے ہیں وہ بڑے ایش کرنے والے ہوتے ہیں شپس بھی جب آکے لگتے ہیں تو وہ ایک دو رات کے لیے ٹھہرتے ہیں تو وہ مطلب ایسے کام کرتے ہیں کہ گھنونے کام کرتے ہیں جہاں دارو ہوتا ہے پروسٹیٹیوشن ہوتا ہے نائٹ کلبز ہوتی ہیں گامبلنگ کیار فسیلٹی ہوتی ہے یہ ساری فسیلٹی جو ہیں سمندر کے کنارے پہ جو ہے بڑی اچھی لگتی ہے تو یہ جو سارا ہیں جو اتنا اس وقت یہ خورفک ہوگا اتنا برا سین ہوگا کہ آپ سوچ نہیں سکتے اور یہ خاص طرح پر جو اوشنز ہے یہ اس میں جب سفراز وہ جو کھون میں بلڈ میں تبدیل ہو جائے گا امیجن کریں جو اس کی ویوز اٹھیں گی جو اس کی لہریں اٹھیں گی کہاں کہاں جائیں گی بلکہ پیم جب یہ آگ کا جو یہاں بتایا گیا پہاڑ ہے ڈالا گیا میں تو سمتا ہوں کہ ایٹم بام بھی گر جائے گا اگر ایٹم بام کو سمندر میں پھینک کے اگر وہ چل جائے سمندر کی زمین کی تو بات ہم نے دیکھ لیا ہے ہیروشیما میں جاپان میں لیکن اگر اس کو سمندر میں پاڑنا ہو تو یہ جو مچھلیاں ہیں جتنے جو مخلوق ہیں سمندر کی ان کے ساتھ کیا ہوگا یہ نومی آیت ہے اور سمندر کی تہائی جان اور مخلوقات مر گئی اور تہائی جہاز تباہ ہو گئے جو سمندر میں کھڑا تھا تباہ ہو گئے اور لکر رسول کے انجیل اس کا اکیس باب اور اس کے پچیس آیت میں بھی یہ لکھا ہے اور یہ لان جیس نے خود اپنے موں سے کہا لکر رسول کے انجیل لکر رسول کے انجیل لکر رسول کے انجیل میں لکر رسول کے انجیل لکر چپٹر ٹونٹی وان اور ورس ٹونٹی فائیو پچیس آیت اور سورج اور چاند اور ستاروں میں نشان ظاہر ہوں گے تین جتنی ہم دیکھ رہے ہیں آسمان پر تینوں جو کائنات میں خدا نے سٹارز بنائے ہیں اور سورج اور چاند اور ستاروں میں نشان ظاہر ہوں گے اور زمین پر قوم کو تکلیف ہوگی پوری دنیا کو کیونکہ وہ سمندر اور اس کی لہروں کے شور سے گھبرا جائیں گے کیونکہ پتہ کیا اس شپس میں ٹریول نہیں کر سکیں گے اور جو خاص طور پر جو ویوز ہیں وہ اتنا جو گصے سے جو ہیں وہ آئیں گی کہ لوگوں کو جو ہیں وہ سبائب نہیں کر سکیں گے وہ در جائیں گے وہ جو ہیں فکر مند ہو جائیں گے لیکن آپ وہ شپس میں ٹریول کر سکیں گے اوشن میں جا نہیں سکیں گے اس لئے وہ اپنے آپ کو قیدی محسوس کریں گے پاورلیس محسوس کریں گے سفراز اور وہ کچھ بھی اس کے بارے میں نہیں کر سکیں گے پیم جی میں 26 آیت پڑھ دوں تو آپ کی بات پوری ہو جائے گی کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے جب 25 میں کہے لہروں کے شور سے گھبرا جائیں گے 26 آیت اور ڈر کے مارے اور زمین پر آنے والی بلاؤں کی راہ دیکھتے دیکھتے لوگوں کی جان میں جان نہ رہے گی اس لئے کہ آسمان کی قوتیں ہلائی جائیں گی اس وقت لوگ ابن آدم کو قدرت اور بڑے جلال کے ساتھ بادل میں آتے دیکھیں گے اور جب یہ باتیں ہونے لگیں تو سیدھے ہو کر سر اوپر اٹھانا اس لئے کہ تمہاری مخلصی نذیک ہوگی اچھا تو دس آیت میں دیکھ لیں ترڈ انجل ضرور دے مکاشوہ مکاشوہ کا دسمہ باب اس نے جو ساؤنڈ کیا جو تیسرا جو ہے اس میں دسیویں آیت آئیت آئیت آٹھ باب اس کی دسیویں آیت میں تیسرا نرسنگا ہے اور جب تیسرے فرشتہ نے نرسنگا پھونکا تو ایک بڑا ستارہ مشل کی طرح جلتا ہوا آسمان سے ٹوٹا اور تہائی دریاؤں اور پانی کے چچووں پر آ پڑا اس ستارے کا نام ناگ دونا کہلاتا ہے اور تہائی پانی ناگ دونے کی طرح کڑوا ہو گیا اور پانی کے کڑوا ہو جانے سے بہت سے آدمی پانی ہو گیا پتہ کیا جو مردوں کو بھی ہم زمین میں دفناتے ہیں اور جو ربش ہے اس کو بھی زمین میں دفناتے ہیں تو یہ جب سفرہ سے ایسے ہلا دیا جائے گا یہ سارا جو سویج ہے جو گند ہم نے زمین میں جمع کیا ہے یہ سارا اوپر آ جائے گا جس کی وجہ سے جو مردے بھی ہیں دفنائے گا وہ بھی اوپر باہر آ جائیں گے ٹھیک ہے اور جس کی وجہ سے جو ہے بہت گندہ ڈیڈلی بیکٹیریا پھیل جائے گا ایک جو بیکٹیریا پھیل جائے گا ٹاکسک کیمیکلز جو بھی ہیں جو ہیں وہ سارے سپریڈ ہو جائیں گے اور خاص طور پر جو گاربے جو نیچے زمین کے رکھ دیتے ہیں ہم جلا دیتے ہیں اوپر مٹی ڈال دیتے ہیں وہ سارا نکل کے باہر آ جائے گا جس کی وجہ سے جو ہے پانی ہے وہ کنٹیمنیٹڈ ہو جائے گا وہ خراب ہو جائے گا پانی کو پی نہیں سکیں گے اور پانی کے ذریعے یہ جو پانی اتنی تیزی سے جیسے آگ پھیلتی ہے پانی کو بھی اگر چھوڑ دے تو جلد وہ بڑی تیزی سے پھیل جاتا ہے تو اس کے اندر جو ٹاکسس ہوگی جو بیکٹیریا ہوگا جو بیماریاں ہوگی وہ بڑی جلدی سے لوگوں تک پہنچ جائیں گے آپ بالکل بجاہ فرما رہے ہیں جب بھی فلاڈ آتا ہے دنیا میں کسی حصے میں تو جب پانی کھڑا رہا ہے تو اس کے بعد ملیریا شروع ہو جاتا ہے اور ڈائریا خاص طور پر چونکہ پانی پینے کے لیے بہت کم ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے یہ بیماریاں بہت تیزی سے پھیلتی ہیں اور جب پوری دنیا میں یہ واویلہ ہو جائے گا تو بیکٹیریا تو ضرور پھیلے گا اور ہم آگے چلیں اور جو پانی ہے وہ زہریلا ہو جائے گا ابھی ہم چوتھے ٹرمپٹ پہ چلتے ہیں بلکہ لکھا ہے پہم کڑوا ہو جائے گا پینے کا قابل نہیں رہے گا جیسے سمندر کا پانی ہے ہم پینے نہیں سکتے پانی کے کڑوا ہو جانے سے بہت سے آدمی مر جائیں گے کیونکہ وہ زہریلا ہو زہریلا پویزنس وٹر ہو جائے گا چوتھا ہم ٹرمپٹ دیکھ لیتے ہیں بارہ آیت میں اور باروی آیت ہے مقاشفہ آٹھ اور اس کی بارہ آیت اور جب چوتھے فرشتہ نے نرسنگا پھونکا تو تہائی سورج اور تہائی چاند اور تہائی ستاروں پر صدمہ پہنچا اب یہ اوپر صدمہ پہنچ رہا ہے ٹھیک ہے یہاں تک کہ ان کا تہائی حصہ تاریخ ہو گیا اور تہائی دن میں روشنی نہ رہی اور اس طرح تہائی رات میں بھی روشنی ختم ہو جائے گی کیا ہوگا کہ اس وقت جو ہے اس کا یہ نتیجہ ہوگا کہ وہ اتنی تیزی سے اتنی وائلنٹلی جو والکینو ہیں وہ ایرپشن ہوگی اس کی اور اس کا جو دھوان ہوگا وہ جو خواہیں ہوں گے پوری دنیا میں اس کو لے جائیں گی اور اندھیرہ ہو جائے گا کیونکہ والکینو جب ہوگا تو اس میں سے دھوان نکلے گا اس کی سوٹ کہتے ہیں جو راک ہوتی ہے کبھی ہم نے ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا لنڈن پہ جو ہے سہارا ڈیزرٹ کی جو سینڈ ہے وہ اڑ کے آگئی اور لوگ کئی کام پہ نہیں جا سکے جو وینڈ سکرین پہ انہوں نے دیکھا سو بھارٹ کوئی گاڑی کے اوپر ریت پڑے یہ کبھی ہم نے سنا بھی نہیں تھا اس وقت بھی اسی طرح سے جو ہوگا جو والکینو ہے وہ اس طرح سے پھٹے گی اس میں سے جو سوٹ جو اس میں سے وہ جو ایشیس نکلیں گی وہ ہوا اتنی تیزی سے لے جائے گی کہ پوری جو ہے اندھیرہ پوری دنیا میں چھا جائے گا اور یہ اس بات کو جو ہے ہم نے ریسنٹلی بھی ابزرب کیا آئی تنک وی ورین سویتسلینڈ جب ہم ٹریول بیک نہیں کر سکتے تھے اور یہ جو دھوان جو تھا والکینو کا وہ اتنا سکائی میں پھیل گیا تھا آسمان پہ کہ جہاز نہ جا سکتے تھے نہ اتر سکتے تھے تو ہمیں بھی جو اپنی فلائٹ جو تھی ڈیلے کرنی پڑی اور دو دن کے بعد ٹریول کرنا پڑا سو کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے پوری دنیا میں جو آفتے یہ آئیں گے اس میں کوئی بچ نہیں سکے گا اگر اس کے بارے میں سوچے تو لیکن جو کرنٹلی جو ہے پاپلیشن کتنی ہوگی دنیا کی سفراز آپ کے حساب سے کتنی دنیا میں ہوگی آج تو پیم تقریباً تقریباً آٹھ عرب یعنی بلین کی آٹھ کی عبادی ہونے تو جا رہی ہے اور یہ تو جو گنتی ہوتی اس کے حساب سے باقی جو دنیا میں چھپے لوگ ہیں جنہوں نے کبھی الیکشن میں ووٹ نہیں ڈالا یا جن کا نام ہی نہیں کتابوں میں تو پتہ نہیں کتنی بادی لیکن ایٹ بلین کہہ سکتے ہیں تو اس کے دوران کہہ سکتے ہیں کہ جو بہت زیادہ جو تعداد ہے جو پاپلیشن ہے دنیا کی ان جو چار جب تک نرسنگیں پھونکے جائیں گے تو بہت ساری جو دنیا ہے وہ مر چکی ہوگی ہلاک ہو چکی ہوگی کیونکہ اس کو اگر دیکھنا چاہے تو ریولیشن چپٹر سکس ورس ایٹ میں دیکھ سکتے ہیں چپٹر ایٹ اور ورس نہیں سکس اس کی آٹھویں آیت میں بھی دیکھ سکتے ہیں اچھا سکس کیونکہ صاف پانی نہ ہونے کی وجہ سے کھانے کی کمی سے جو لوگ ہیں بہت جو ان کو ایفیکٹ ہوگا تو سمجھیں گے کہ ان کی عدالت ہی ہو رہی ہے ان پر اتنا زیادہ جانے کہ جو دنیا کی کہلیں کہ بریڈ باسکٹ ہے جیسے امریکہ کی طرف ہم دیکھتے ہیں تو یہ ایسا اندھیرہ ہو جائے گا کہ کھانا ان کو خود کو نہیں ملے گا کھانے کے لیے وہ دنیا کو کیا پروائیڈ کریں گے سو اس لیے جو ہے جو ٹھوٹی فائی پرسنٹ آف جو ارت کی پاپلیشن ہے وہ اس میں ہلاک ہو جائے گے میں ایک آیت پڑھنا چاہتا کیونکہ ہم تھوڑا سا اس کو لے لیں گے اب یہ جو تھوڑی سی جو یہ ابھی کتنی مطلقے دنیا کو مطلقے اور آسمان پر اثر ہوا ہے زمین پر بھی اثر ہو اس کو ایک اعلان ہو رہا ہے تھرٹین ورس ہے چیپٹر ایٹ کی اور جب میں نے پھر نگاہ کی تو آسمان کے بیچ میں ایک عقاب کو اڑتے اور بڑی آواز سے یہ کہتے سنا کہ ان تین فرشتوں کے نرسنگوں کی آوازوں کے سبب سے ابھی یہ چوتھا نرسنگ ہے ابھی تین جب گزریں گے تو یہ اعلان ہوگا کیا ہوگا کہ تین فرشتوں کے نرسنگوں کی آوازوں کے سبب سے جن کا پھونکنا ابھی باقی ہے زمین کے رہنے والوں پر افسوس افسوس ایک اور ہے نہ تھا چار تو گزر گئے ہیں ابھی جو تین آنے والے ہیں اس کے لیے ریڈی ہو جاؤ یہ اعلان کیا جائے گا صحیح بات ہے اور میرا خیال ہے یہ جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ہیلیکوپٹر اڑنا شروع ہو جائیں گے اور وہ اعلان مطلب کہ پیپر پھینکنا شروع کر دیں گے جیسے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ خطرہ ابھی آ رہا ہے تو اس کے لیے تیاری کرو تو یہ ایک عقاب کو اڑتے تو عقاب کی جو تشریح ہے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ عقاب کس لیے اڑ رہا ہے خدا جو ہے اپنی وارننگ جو ہے نیشن کو یعنی دنیا کو جو زمین پہ رہ رہی ہے ان کو کہلیں کہ ایک ٹائم کی ایک ٹائپ کی وارننگ ہے کہ وقت ختم ہو چکا ہے سو اس کو ہم جو ہے شورٹ کرتے ہوئے ہم سکس ٹرمپٹ پہ جائیں گے ففت میں بھی بہت کچھ ہم نے کتے چار کی ہیں سو فر چار کی ہے پانچ ماہ نوے باپ میں پڑھ لیتے ہیں جلدی جلدی ہم اس کو کریں نوے باپ کی پہلی آر پانچ ماہ پانچ ماہ نرسنگا جب پانچ میں فرشتہ نے نرسنگا پھونکا تو میں نے آسمان سے زمین پر ایک شتارہ گرا ہوا دیکھا گر چکا ہے اور اسے اتھا گڑے کی کنجی دی گئی ہے اور جب اس نے اتھا گڑے کو کھولا تو گڑے میں سے ایک بڑی بھٹی کا سا دھوان اور گڑے کے دھویں کے باعث سورج ہوا تاریخ ہو گئی جو آپ دھویں کی بات کر رہی تھی اور یہ زمین سے بھٹی اٹھی ہے جیسے آپ نے لاوے کی بات کیا پہاڑ پھڑ جاتا ہے ٹھیک ہے نا اسی سے اتنا دھوان اور ریت جیسے اڑی اور گڑے کے دھویں کے باعث سے سورج اور ہوا تاریخ ہو گئی اور اس دھویں میں سے زمین پر ٹڈیاں نکل پڑی اور انہیں زمین کے بچوں کسی طاقت دی گئی یہ حال ہونا ہے اس وقت سکس ٹرمپٹ پر چلتے ہیں پھر ہمارے پاس ایک اور جو چھٹا ٹرمپٹ ہے وہ ریولیشن چپٹر نائن ورس ففٹین میں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کیونکہ اس وقت جو ہوگا کہ جو ڈیول کا جو ہے اس کی بڑی پاپلیریٹی ہوگی یعنی کی انٹی کرائز کی کہہ لیں شیطان کی بڑی پاپلیریٹی ہوگی یہ جو ہے بہت سارے لوگوں کو اپنے پیچھے لگائے گا اور خاص طور پر اس کے درمیان جو ہے چھے 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 کا نمبر جو لگے گا سکس ٹرپل سکس جو آئے گا جو وفادار خدا کے ہوں گے وہ تو نہیں لیں گے لیکن جو لے لیں گے ان کو خدا کے گھر میں نو انٹری ہوگی تو نائن ففٹین کو اکلی پڑھ دیں ہاں جی نائن ففٹین چھٹے چھٹے باب کی تیرہ نو میں باب کی تیرہ ہی آتا ہے چھٹا نرسنگا اور جب چھٹے فرشتہ نے نرسنگا پھوکا تو میں نے اس سنہری قربان گاہ کے سینگو میں سے جو خدا کے سامنے ہے ایسی آواز سنیں کہ اس چھٹے فرشتہ سے جس کے پاس نرسنگا تھا کوئی کہہ رہا ہے کہ بڑے دریا یعنی فراد کے پاس جو چار فرشتے بندے ہوئے ہیں انہیں کھول دیں پس وہ چاروں فرشتے کھول دئے گئے جو خاص گھڑی اور دن اور مہینے برس کے لیے تہائی آدمیوں کے مار ڈالنے کو تیار کیے گئے تھے اور فوجوں کے سوار شمار میں بیس کروڑ تھے اور میں نے ان کا شمار سنا نیکس ٹوئنٹی ٹوئی ایلیون دیکھ لیتے ہیں اور جو سیونتھ ٹرمپٹ ہے لانس ٹرمپٹ صفیص اگر وہ بھی ہمیں بتا دیں تو ساتوان نرسنگا کیونکہ آخری نرسنگے پہ جو ہے جو شیطان ہے وہ شیطان کا نمبر جنہوں نے لے لیا ہوگا ان کے لیے تو بیڈ نیوز ہے لیکن پھر بھی جو ہے جنہوں نے ڈیسیزن بنائی ہوگی انجیل کی منادی ہوتی رہے گی اور جو خدا کے ساتھ کھڑے رہیں گے خدا کو مطلب اپنا نجات دھندہ مانیں گے جیزز کو جیزز ان کے لیے جو آسمان کے دروازے جو ہے رحم کے دروازے جو ہے ان کے لیے کھولا رکھے گا لیکن آخری وقت میں جو ہے وہ توبہ کر جائیں گے سر پر بہت سارے لوگ جو ہے جو خدا کے پاس جائیں گے نجات پا جائیں گے اور اس کے ساتھ ہی جو غلط کام کرتا جائے گا وہ غلط ہی کرتا جائے گا ریولیشن ٹوئنٹی ٹوئن میں لیکن ٹوئن 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 میں دیکھتے ہیں کہ جو یہ جو ہے دھ سیکنڈ گلوبل ارثکوئی کے جو ہے اس میں ہوتا ہے ریولیشن ٹوئن 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 ہم نے میرے کل پڑھ لیا تھا ساتھ ہمہ نرسنگہ ہمارے پر ٹوئن 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 میں ہے ٹوئن میں ہے یہ پڑھ دے بس یہاں لکھا ہے اور جب ساتھویں فرشتہ نے نرسنگا پھونکا تو آسمان پر بڑی آوازیں اس مضمون کی پیدا ہوئیں کہ دنیا کی بادشاہی ہمارے خداوند اور اس کے مسیح کی ہو گئی اور وہ عبدالعباد بادشاہی کرے گا اور بیسویں اور سوری چوبیسویں چوبیسوں بزرگوں نے جو خدا کے سامنے اپنے اپنے تخت پر بیٹھے تھے موں کے بل گر کر خدا کی خدا کو سجدہ کیا اور یہ کہا کہ اے خداوند خدا قادر مطلق جو ہے اور جو تھا ہم تیرا شکر کرتے ہیں کیونکہ تو نے اپنی بڑی قدرت کو ہاتھ میں لے کر بادشاہی کی یہ ساتھ مانرسنگا ہے اور اس وقت جو ہیں بہت سارے مذہب ہوں گے جیسے اب بھی ہیں بہت سارے ریلیجن ہوں گے وہ ایک ساتھ مل کر کہیں گے کہ ہمیں حال نکالنا چاہیے کیونکہ یہ تو بڑی بہت مطلب کچھ ہو رہا ہے بڑا نقصان ہو رہا ہے تو خدا کی طرف آنے کی بجائے بلکہ وہ جو ان کے اپنے مذہب ہوں گے ان سے وہ حال نکالیں گے یہ اپنی کوئلیشن جو ہے جو مذہب کٹھا کر کے بنیں گے اور یہ اس کے لئے کچھ آنٹی کرائس جو گروپس ہیں وہ بھی اپنی کوشش میں لگے ہوں گے ان کو کس طریقے سے یہ آفتیں آئی ہیں ان کو کس طریقے سے بلکل اور وہ ان دی بک اپ ریولیشن چیپٹر تھرٹین ورس ٹو چیپٹر اس کی آٹھویں آیت میں پڑھ سکتے ہیں کیونکہ جو ریولیشن میں لکھا ہے کہ یہ جو مذہبی لیڈرز ہیں جو دھارمی کا مطلب رکھتے ہیں اپنے ریلیجیس لیڈرز ہیں یہ مل کر کہیں گے آئیں ہم کچھ ایسا کریں جیسے جینیسیز میں الیون سکس نائن میں بیبلون کا برج بنایا تھا اسی طرح سے یہ کچھ حل نکالنے کی کوشش کریں گے لیکن یہ ان کے بس کی بات نہ ہوگی کیونکہ جو دنیا کے لوگ ہیں وہ اتنا سفر کر رہے ہوں گے کہ وہ کس بھی مذہبی لیڈر کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے ایون انٹی کرائیس کی بھی بہت سارے لوگ جب اکانومی خراب ہوگی تو اس کے خلاف بھی بہت سارے لوگ کھڑے ہو جائیں گے اور اس کی بات چونکہ اکانومی تو رہے گی نہیں وہ لوگ کو روٹی کہاں سے کھلائے گا جی بلکل اسی طرح سے جیسے آئیسس اس وقت تو ہے جو ہے اپنی مطلب کہتا ہے کہ ہماری بات سنو ہم جیسے کہتے ہیں ویسے رہو وہ آپ کو ڈریس کورڈ بھی دے رہے ہیں آپ کو بتا بھی رہے ہیں کہ اگر آپ ہمارے پیچھے چلیں گے اس بات کو قبول کریں گے آپ کو کھانا پی نہ ملے گا نہیں تو بھی ہیڈ کر دیا جائے گا یہ بالکل صحیح ہے کہ سر کلم کر دیا جائے گا اور یہ ساری باتیں جو آخری وقت میں ہوگی there is so much more we would like to share اگر خدا نے اجازت دی تو اگلے پروگرام میں آپ کے ساتھ ضرور اور باتوں کو شیئر کریں گے لیکن سچ مچ اس دنیا کا ٹیسٹ بہت جلد ہونے والا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے پہنم توبہ کرنی چاہیے توبہ کرنی چاہیے اور تیاری کرنی چاہیے خدا کے حکموں کو مانا چاہیے اور اس کی جیسے پہلے نلسنگ کے دوسرے بھی دیکھیں جو خدا کے لوگ تھے اس کی تمجید کرنے لگے کیونکہ ہم اس لیے تمجید کر رہے ہیں عزیز بہنم جو خدا یہ سمسی کا آنا بہا نظریق ہے آمین ہوا آئے گا آمین سچ مچ ہوا آئے گا آمین 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 جائیں سکھو آمین 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 آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں ح Roma ہاتھ ہا رکھے جہ رہے خدا ہوں تک کنت تیکلا ہوں تککη رہے لیے flawed اور itís جب آپ کو بہت بڑا گیرا جاتا ہے ہر چیز دنیا کا جو میں آمین آمین کے نام پیارے ک información موسیقی